بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی زندگی میں واپس لوٹ آئے تو آپ اس وظیفے کو اگر کرتے ہیں تو آپ کا پیار آپ کا محبوب آپ کو واپس مل جاتا ہے اگر وہ آپ سے روٹ گیا ہے آپ سے بات نہیں کرتا آپ کی زندگی سے دور چلا گیا ہے تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں وظیفہ تو آپ کا محبوب سات سمندر پار بھی اگر آپ سے دور ہوگا تو آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا بہت ہی باکمال اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس میں اگر آپ یہ اللہ تعالی کا نام جو کہ میں آج آپ کو اس وظیفے میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے اور آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے اس کا فضیلتیں اور آپ کو اس کی فائدے نظر آنے لگ جاتے ہیں منٹو نہیں بلکہ سیکنڈز میں آپ کو اس کا فائدہ نظر آنے لگ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے وظیفے میں کس طرح سے آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے عمل کو کرنا ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہوگا ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا کیونکہ تب ہی آپ جان پائیں گے کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ ہر چیز کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اور اگر اسی طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان کو اس میں سو فیصد فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے پریشانی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے اس غلطی کے بارے میں جان سکتے ہیں اپنے کسی بھی مشکل کے بارے میں آپ ان سے جان سکتے ہیں اور اپنے وظیفے کو درست کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لی نہیں ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہو اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ یہ پڑھ لیں یہ ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تین بار پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو کہے یا احدو اس طرح سے آپ نے اس کو نو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے وہی درود پاک پڑھ لینی ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی آپ کر لیں گے تو آپ کا یہ وظیفہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے پر بھوک مار دینی ہے اور اپنے محبوب کا نام لے لینا ہے بس اتنا ہی آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ یہ عمل آپ کے محبوب کے دل پر ڈائریکٹ اثر کرے گا اور اس کے دل میں آپ کے لئے ساری نفرات ختم ہوتی جائے گی اور محبت ہی محبت پیدا ہو جائے گی تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے آپ اس کو بہت ہی کم وقت میں یعنی پانچ منٹ میں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو رات کے وقت ہی پڑھیں جب آپ سونے جائیں تو سونے سے پانچ منٹ پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں اور پھر پڑھ کر آپ سو جائیں تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس وظیفے کے فائدے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے امید کرتی ہوں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو یہ صحیح طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کے بہبوب کا تصور آپ کے دل دماغ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس وظیفے پہ اس عمل پہ آپ کا پورا یقین کامل ہونا بھی ضروری اور لازم ہے اس کے بعد آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کریں کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اور کسی کو تنگ کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو استعمال نہیں کر سکتے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی دکت پیش آتی ہے تو آپ دیئے گئے نمبرز پہ ہمارے حضرتی سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ